کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے مجھے بتائیں کبھی کوئی قانون بنا کے یا لائی انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے ایک قوم مل کے کرپشن ختم کرتی ہے جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے جو کرپشن کرے گا رشوت دے گا وہ وہ ہمارے میں سے نہیں ہے اس کو لوگ شادیاں نہیں کروائیں گے ان گھروں میں ان کو گھوٹ پارٹیز پر نہیں بلائیں گے یہاں کرپ لوگوں کو آپ مین سٹریم میں لارہے ہیں اور میں یہ بھی کہنا جاؤں ہمارے وہ میڈیا کے لوگ میں ان سے سوال پوچھتا بڑے بڑے صاحب عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کو تقریر کرنے کی موقع دینا چاہئے وہ نیلسن منڈالا تقریر کرے گا ہم ان کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا ایک آدمی سپریم کورٹ سے کنوکٹ ایک مجرم جھوڑ بول کے ملک سے بھاگا ہوا جس کے اوپر اربو اربو روپے کی چوری اس کے بیٹوں کے اربو روپے کی پروپٹیز میں رہ رہے ہیں لندن ملک سے کیوں بھاگے ہوئے ہی ہم پرطانی سٹرن ہیں وہ تو جی بکیگم پیلس بھی پیدا ہوئے تھا نا کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر بیٹھا ہوئے ہیں اس کا منشی جو دماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے ان کے بچے باہر بیٹھ سارے اربو پتی ہیں کوئی جواب اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے وہ کوئی جیل سے نکلتا ہے اربو روپے کی کرپشن کے چاہتے ہیں وہ جا کے پھول پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر مجھے یہ بتائیں کیسے کرپشن ختم ہوگی جب آپ معاشرہ جب ان کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹبل کر دے گا یہ کھلے عام جب یہ آپ جب یوسف رضا گلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے جی ہو جی جمہوریت ہے بڑی آگئی یہ صرف میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی اپنی جنریشنز کی اپنی نسلوں کی کہ کیا ہم کیا میں ایکزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لئے میں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو بڑے بڑے ڈاکوں ہیں کہ عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے پڑا رہے ہیں یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے اس سنگاپور کے اندر جب ایک وزیر نے چوری کی کرپشن کی لیکوان یو جو ان کے پرائی منیسٹر کا سب سے قریبی تھا اس نے جب اس کو سزا دروائی اس نے خودکشی کر لی کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے میں اپنی جگہ ختم ہو گئی ہے اس کو معاشرے میں حال نہیں ڈالیں گے پھول نہیں پھینکے گے کہ نیب سے باہر آ رہے جی پھول پھینک رہے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے میرے پاکستانیوں دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے کیا آپ اپنے ملک کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرمائز کرنا چاہتے ہیں ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسپٹ کی چوروں کو ایکسپٹ کیا ہم نے ان لوگوں کو جب ہیں پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کا پیسہ میرا تو نہیں پیسہ چوری ہوا یہ جو پیسہ باہر گیا یہ میرا تو پیسہ نہیں باہر گیا یہ ہمارا پیسہ باہر گیا ہے یہ کانٹریکٹس کے اوپر پیسہ بناتے ہیں ہر چیز کے اوپر سڑک جو بننی ہوتی ہے ایک ارب روپائے میں وہ بناتے ہیں ڈیڑھ ارب روپائے میں پاکی پیسہ ان کی جیب میں اور وہ سارا آپ ساری قوم جو ہمارے پر کرزے چڑے ہوئے ہیں پیچھے تو جائیں یہ کرزے چڑے کیسے ہیں کونسی قوم آگے بڑھ سکتی ہے ایک مجھے قوم بتائیں ایک ملک بتائیں ایک مجھے ملک بتائیں جس کے پرائم منسٹر اور وزیر چوری کر رہے ہوں اور وہ ملک ترقی کر رہا اور خوشحالی ہو اور جو ملک سزا اور جزا نہیں کرتا طاقت بار کو سزا نہیں دیتا وہ طاقت بار جو مرضی کریں وہ بچھا اچھا وہ بدقسمتی سے ہیں ان کو وی آئی پیز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیلوں میں بھی وہ وی آئی پی ہیں انہوں نے عربوں کی چوری کیا وہ بچارہ غریب آدمی نے کوئی کسی کی بہنس اٹھا لی کچھ وہ اس کا حال دیکھیں اور ان کے وی آئی پیز کا حال دیکھیں قوم کرپشن سے لڑتی ہے قانون اکیلا کرپشن نہیں ختم کرتی